اسلام علیکم گائز اور بلکم بیک آج ہم اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے کہ 3D کے اندر ویڈوز کیسے ڈزین کی جاتی ہے پیشل ایکسر میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3D ڈور کیسے بنائے جاتے ہیں وہ ایک سیمپل سا لیکچر تھا دیکھنے میں لیکن آئی اشوری ہو کہ وہ سیمپل لیکچر ہی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کیونکہ جتنے زیادہ ڈورز کے ڈزائن آپ تیار کریں گے اتی ہی زیادہ آپ کو وہ چیزیں کلیر ہوتی جائیں گی اس ایک لیکچر کے ثلو آپ ہزاروں قسم کے ڈورز کے جو ڈزائنز ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ ضرور بولوں گا اور اگر آپ کو کسی ڈور کو بنانے میں پرابلم ہو تو وہ ڈور ریفرنس کے طور پر مجھے سینڈ کریں میں اس کو بنانے کی ویڈیو بنا کر اپروڈ کر دیں گا اوکے گائز لٹس چارٹ آن دو وینڈوز وینڈو کا بھی ہا جہاں میں ایک لیکچر بنائیں گے اس کے اندرہ ہم دو قسم کی وینڈو بنائیں گے اور اس کے اندرہ دیکھیں گے کہ ڈزائن ہی کیسے کی جاتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کسی بھی قسم کی 3D وینڈو بنانے کے میں پرابلم نہیں آئے گی سب سے پہلے ہم مینڈو کا سائز ڈیٹرمائن کریں گے in my case 6x5 یہ مینڈو کا سائز offset میں 2 inches inside پر لیے لیتا ہوں جو میں نے فریم تیار کرنا ہے اس کی میں نکال لیتا ہوں کار بھی اس کی ہم دو ٹائپ کی مینڈو بنائیں گے ایک تو ہم بنائیں گے سیمپل مینڈو فکسٹ جسے ہم بولتے ہیں کہ فکسٹ جس کا گلاس ہوتا ہے اور ایک ہم بنائیں گے سلائیڈنگ مینڈو تو فکس کے اندر آپ فکس بھی ہم دو ٹائپ کی بنا سکتے ہیں ایک تو فکس ہی ہوگی کہ سنگل پینل میں ہوگی اور ایک فکس ہوگی جو کہ ڈگل پینل میں ہوگی ہے here we go اور سلائیڈنگ بنانے کا میتھڑی یہ ہے کہ آپ اس کے اندر پینل بنائیں اس کے اندر ایک سائٹ کو ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے اور یہ ٹرین یہ ہماری آگے سلائیڈنگ وینڈو یہ آگے فکسٹ اور پینل ہوگی لیکن یہ دو پینل میں ہوگی اور ایک ہی سنگل پینل میں فکس مینڈ ہوگی تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں فکس مینڈ ہوگی تاکہ سٹیب سٹیب ہم چلتے ہیں لئے آپ کو پرابیم نہ ہوگی جسرانکہ پچھل ایک سر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کلوز باونڈری ہے تو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں تو یہ سالیڈ ایکسٹینڈ ہوگی لائک دیس تو اس کے لئے ہم ساتھ انسائیڈ کی باونڈری کو بھی ایکسٹینڈ کر لیں گے 2 انچز اور اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کی ہم بنا ہیں گے باونڈری ایکسٹینڈ اس کو بھی ایکسٹینڈ کریں گے اور ان دو پینلز کو بھی 2 انچز اس یو انٹر سبٹریکٹ سلیکٹ اینڈرائٹ کلک اور سلیکٹ اینڈرائٹ کلک سلیکٹ اینڈرائٹ کلک ان دونوں کو سلیکٹ کریں اور ریٹ کلک اب دوبارہ سے ہم top view میں آئیں گے 2D wireframe میں اس کی بھی یہ بھی اور یہ بھی انٹر اب ہم ان کو کریں گے ایکسٹینڈر یہ بھی ان کو ہم اپروکسیمیٹلی 0.5 انچز ایکسٹینڈرین کے 1.5 انچز ایکسٹینڈرائٹ کر دیتے ہیں like this اب میں ان کو موو کروں گا موو کروں گا موو کروں گا لیتینڈرائٹ ایتنی ڈیٹیل نہیں ہے تو اس کو میں مل سے مل میں موو کر دوں یہ دو میرے غلاؤس پینلز ہیں ان کو ابھی میں میڈ سے اس فریم کے میڈے میں ہی اپار ہونے ہوں اور ہماری ہونڈا بھی اتیار ہونے ہوں اب آپ چاہیں تو اس فریم کو چیمفر بھی کر سکتے ہیں پوائنٹ و انچز یا جس طرح بھی تو چیمفر کیسے کیا جاتا ہے 3D اپ جیٹ کو یہ ویڈیو میں پہلے دوس کے اندر بتا چکا ہوں اور ای ٹھنک کہ مجھے وہ دوبارے اربعہ اس کے لئے ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم آتے ہیں سلائیڈنگ وینڈو کی طرف سلائیڈنگ وینڈو میں اور دوسری وینڈو میں جسٹ ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کو میں ایکسٹوٹ کروں گا 2 انچز من سائٹ اور یہ جو باہر فریم ہے اس کو میں ایکسٹوٹ کروں گا 1 انچ اور جو اندر والی پونٹ ہی ہوگی یہ ہم بچارہ بنائیں گے اور ایکسٹوٹ کریں گے اس کو 0.5 انچز گلاس ہمارا جتنا بھی ہوگا ہم اس کو 0.5 ایکسٹوٹ کریں گے اس کو انٹر سبٹریکٹ گین باونڈری اس باونڈری کو بھی ہم ایکسٹوٹ کریں گے 0.5 اور دوبارہ سے ہم ٹھوڈیو گایا فریم میں جائیں گے اس کو ہم موگ کر دیں گے میڈ ٹو میڈ اس کو بھی ہم میڈ سے میڈ موگ کریں گے آپ یہ سوچ رہی ہوں گے کہ اتنی ڈیٹیل سے ایک دم سے تیزی سے میں کیسے اس کو موگ کر پا رہا ہوں گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پریکٹس پر جتنی پریکٹس آپ کریں گے آپ بھی اتنی ایکسٹوٹ ہو دی رہے ہیں اب ہم نے جسٹ کیا کیا سلایڈن کے جاتر کہ ہم اس کو ایک انچ در دکھیں گے اس کو ایک انچ کام تو جب ہم اس کو فرانٹ اپنے ہوس کے اندر لگائیں گے جب ہم اس کے پر مٹیل اپلائی کریں گے تو اس کے بعد یہ ہمیں ایک سلایڈنگ میڈو ہی نظر آئے گی یہ جسٹ کہہ لیں کہ یہ ٹپ ہے اپ کے لیے اوکے گائز ڈیز آر دا میڈوز اور اب بھی ہم ایک منڈو اور تیار کرتے ہیں جو کہ ہماری اس پرچکٹ کے اندے استعمال ہوئی لیکس اوکے سو ہم یہاں پر ایک نمبر بنائیں گے اس کی ہائٹ ہوگی پائیٹ 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 اب میں یہاں پر ایک لائے لکھتا ہوں اور اس کو میں اپر لیتا ہوں ٹوال مینچز ای انٹر آرک اب آپ جس طرح کپکی بھی وینڈو ہے آپ اس ٹائل کی وینڈو بنا سکتا ہوں اگر اگر آپ آپ یہ اس ٹائل بھی نوٹ انڈو بنا سکتا ہوں okay and for that مجھے آر کی ٹیٹیل میں جانا پڑے گا okay سکھوں پاس ٹھیک ہے okay سکھوں پاس سکھوں سکھوں پہنٹی اگر آپ ریفرنسی مجھ کو سامنے رکھیں تو آپ کے لئے ایزی ہوگا اور okay آف سیٹن چیز سکھوں پاس آف سیٹ ٹوال sorry آف سیٹ ٹوال اس کو اب ہم ایک طریقہ تھا ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اپجیکٹ کی ہم بانڈری کیسے بناتے ہیں اس کو سالٹ اب اگر اس اپجیکٹ کو یا ٹوڈی کو میں یہ لائن اور یہ لائن یہ لائن اور یہ آرک الیدہ کرنا چاہوں تو سیٹ کر کے ایکس انٹر پریس کرنے یعنی کے ایکسپلوڈ اب ہم اس کو اکسٹینڈ کر دوں گا اور آف سیٹ مجھز انسیڈ 수된 ایکس انٹر پریس کرنے کے ایک بہم ہماری عید اس کو انٹر پر یا ٹوال اب ارین انٹر پاس رکس کرنے ساری چیز نے پینڈ کر دی ہیں توڑی پر آپ ٹوری اپنی کمپلیٹ کریں پہلے اس کے بعد اس کے ہم کیسے لگائیں گے اگر تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیسے لگائیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری پہرے والی ویڈیوز کمپلیٹ نہیں دیکھیں کیونکہ یہ ہم لگائیں گے ایرے کے مدد سے اوکے یہاں پر آپ کو میں کوئی ہنٹ دیتا چلوں کہ جب ہم اے آر انٹر کرتے ہیں جیٹ کو سیلیٹ کر کے آپ کریں رائٹ لیک تو اس میں آپ سے یہ پوچھے گا کہ ریکٹینگلر پاد یہ پولر تو میرا تو یہاں پر پولر رہے ہے لیکن یہ ساری کمار سے لاتا جا رہا ہے کمار لائن کے دروں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا اگر آپ ڈائلاک باکس سے یوز کو ہیں تو آپ یہاں پہ لیکن ارے کلاسک تو آپ کے سامنے یہ ڈائلاک باکس آجے جاؤں clear and i sciprocer is like select object center point and just number 2 so just 3 90 premium i think it's fine okay بہار سے رہے کلاسک ساری کا سارا سیٹپ بھائی جسٹ نائنٹی کے دگا منس نائنٹی کے دن ہوگی اور ہماری بانگی ٹوڈی کی ٹوئنگ اب ہم کیا کریں گے کہ جتنا بھی اس کے اندر ہمارا ایکسٹرہ ورک ہے وہ ہم پتم کریں گے اور اس کے بعد اس کی ٹری ڈی سٹارٹ کریں گے i think it's fine اب اس کی ہوں گناتے ہیں باؤنٹری اور پھر ہم بنائیں گے ان کی پر باؤنٹری کیونکہ یہ اس کے نمبر سے سبٹیکٹ ہوں گے سب کو نمبر اپر ایک چیز مسکر رہے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں اس ایلیا کی پاؤنڈری نہیں بنائی جو کہ ہم نے اس کے اندر سے سبٹیکٹ کرنی ہے اوکے کوئی بات نہیں ہی ہم نے اس کے اندر دوبارہ سے اس کی پاؤنڈری بنا کر اس کو سبٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر سے اس کے اندر سے اس کو ہم سبٹیکٹ کریں گے ہم نے اس کے اندر سے اس کے اندر سے سبٹیکٹ کریں گے کو ہم سکے کرنے چاہیے اب ان کو میں پھائی فکس شٹوٹ کیا پھائی فکس شٹوٹ کرنے کے بعد ان کو میں مینٹ پوائنٹ پہ موک کر دوں گا اوکے اور ای ڈائی تنک we should be fine now اور last time کی طرح یہ آیا پھر سے رہ گیا مبال سے بانڈ اپنا کے ہم اس کو 0.5 اور اس کو بھی ہم mid to mid move کر گئی and here we go ڈیو پروکسیمٹری کافی زیادہ اس سے سمیٹری رکھتی ہے یا ای تینگر سوائن اوکی پائز ای تینگر آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ 3D کے اندر کیسے windows ڈیزائن کی جاتی ہے تو وہ next step میں ہم چلیں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ 3D کے اندر ہم سیڈیاں کیسے ڈیزائن کرتے ہیں یا سیڈیاں کیسے بنی جاتی ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے اس کے اوپر جو گرین آٹیا ماربل ٹاپ لگایا جاتا ہے اس کی گلائی کیسے کی جاتی ہے اس کو کیسے منیج کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ ضرور کہ ہوگا کہ ابھی تک جو ہمارے 3D کے 3 سے 4 لیکچر ہوئے ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں کیونکہ یہ ہی وہ بیسک لیکچر ہے جس کے اوپر چل کر آپ کی پوری کامپیڈ 3D تیار ہوگی سو گائز سی ایو نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ موسیقی